خبر شامل کرتے ہیں بہاول پور سے اطاول منعم کی ریپورٹ کے مطابق تھانا بغداد الجدید کی چوکہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے عبداللہ ایس آئی اور کانسٹیبل علی ورک کامران جڈ وغیرہ کی پولیس گردی اروج پر میرا نیٹ کا کام ہے گاڑی رنچ پر نہ دینے پر عبداللہ ایس آئی اور کانسٹیبل بلیک میلنگ پر اتر آئے چادر چار دیواری پامال گھر میں داخل ہو کر عورتوں کے ساتھ مار پیٹ حکومت کی طرف سے پولیس میں صلاحات کے دعوے کھوک لے آئے روز پولیس کی اڑنا گردی متاثرین ڈی پی آفیس سراپا احتجاج مزید جانتے ہیں ان سے کہ ایسا کیا ہوا جو یہ سراپا احتجاج ہے پولیس کی دعشت گردی بہت زیادہ ہو رہی ہے ہمارے گھر کے اوپر نجائز ریٹ کیے جا رہے ہیں صرف عبداللہ نام کا کانسٹیبل ہے سٹلٹ ان چوکی گندر اس نے میرے سے گاڑی رنٹ پر مانگی میرا کام ہے گاڑیوں کا تو میں نے اس کو گاڑی رنٹ پر نہیں دی ہے میرے پاس پروو ہیں تو وہ بلیک میلنگ کر رہے اس ٹائم اور مین علی ویرہ تھا وہ پیسے مانگتا ہے ان کے اندر کامی جٹ چودری اسلم اے ایس آئی کا بیٹا کامی جٹ وہ بھی کامران جٹ وہ ملویس ہے بیچ میں گھر کے ہمارا گھر کے عزت کمال کر رہے ہیں گھر کے اندر ریٹ کر رہے ہیں نہ جائز نہ ہمارے پر کوئی ایف آئی آ رہا ہے نہ کچھ ہے بلا وجہ یہ ہمارے گھر کے پر ریٹ کر رہے ہیں بلیک میلنگ کر رہے ہیں دوسروں لوگوں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمیں گاڑی نہیں دی ہم پریسر ڈالیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے بلا وجہ پیسے مانگ رہے ہیں کامران جٹ کو ہم نے ڈیڑھ لاک دیا ہے اور اب ہم نے اس کو پر ون فائی بھی کیا ہمیں کوئی رسپونس نہیں ملے پھر یہی آئے پھر یہی آئے جب ون فائی بھی کی ہے ون فائی بھی کال کی ہے دوبارہ یہ آئے ہیں دوبارہ آ کر علی ویرک نے دھمکی دیا کہ اگر تم نے ہمارے خلاف کوئی کمپلین کروائی تو تمہارے بچے کو ہم انکاؤنٹر میں مار دیں گے جبکہ میرا کوئی ریکارڈ نہیں ہے پہلے ہم کوئی شریف خاندان ہے کوئی شریف خرصے ہیں کوئی ہمارا پیچھے ریکارڈ نہیں ہے یہی ہے میرا بیٹا ہے اس کو بلا وجہ تھریڈ کر رہے ہیں